اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنًا تمہارے لئے رسول اللہ کی شخصیت میں ایک اچھا نمونہ ہے ایک آئیڈیل شخصیت ہے ایک رول مارڈل ہے آپ کے لئے ایک آئیڈیل پرسنالیٹی مسلمانوں کو اللہ نے دی ہے حضور کی شخصیت میں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ایک ایسا انسان بن جاؤں جس کو دنیا ایک آئیڈیل انسان کہے جس کو دنیا یہ کہے کہ یہ واقعی میں ایک اچھا انسان ہے اس کا اصول قرآن نے یہ بتایا ہے کہ وہ حضور کے طریقوں کو فالو کرے حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنائے جب وہ حضور کی سیرت کو اپنائے گا وہ خود ایک آئیڈیل شخصیت بن جائے گا دنیا اس کو فالو کرے گی پھر دنیا اس کے پیچھے چلے گی ہم لوگ حضور سے اپنا تعلق رسمی رکھتے ہیں جیسے میں نے بتایا ربیل اول کے مہینے میں تذکرہ ہوا اور تذکرہ بھی کن چیزوں کا حضور علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کرنا یقیناً باعث برکت ہے باعث سواب ہے لیکن ہمیں ضرورت حضور علیہ السلام کی سیرت کی ہے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور کا رویہ اپنی زوجہ کے ساتھ کیسا تھا تاکہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھوں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور کا رویہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسا تھا تاکہ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھوں ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ حضور کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رویہ کیا تھا تاکہ میں بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اسی طرح بات چیت کروں اسی طرح معاملہ کروں ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ حضور اپنے چچا سے کیسے ملتے تھے اپنے رشتدار سے کیسے ملتے تھے اپنی خالہ سے کیسے ملتے تھے اپنی چچی سے کیسے ملتے تھے اپنے رشتداروں سے کیسے ملتے تھے اپنے چھوٹوں سے کیسے ملتے تھے بڑوں سے کیسے ملتے تھے ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اپنی پریکٹیکل لائف میں